ٹائٹنک کی کہانی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے برف کے پہاڑ سے ٹکرایا اور سمدر کی گرد میں ڈوب گیا جب ٹائٹنک سمدر میں ڈوب رہا تھا تو اس کے آس پاس تین ایسے جہاز موجود تھے جو ٹائٹنک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے سب سے قریب جو جہاز تھا اس کا نام سیمپسن تھا اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹنک سے صرف سات میل کی دوری پر تھا سیمپسن کے کپسان نے نہ صرف ٹائٹنک کی اور سے فائر کیے گئے سفید شولے جو کی بہت ہی خطرناک حالات میں ہوا میں فائر کیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھے تھے بلکہ ٹائٹنک کے مسافروں کے چلانے کی آواز کو بھی سنا تھا لیکن سیمپسن کے لوگ گیر کانونی طور سے بیش قیمتی سمدری جیوہوں کا سکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ پکڑے جائیں اپنے جہاز کو دوسری طرف موڑ کر وہ چلے گئے یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی طرح ہے جو اپنی گناہوں بھری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کلفورمین تھا جو حادثے کے وقت ٹائٹنک سے چودہ میل دور تھا اس جہاز کے کیپٹن نے ٹائٹنک کی اور سے نکلے نکل رہے سفیر شولے اپنی آنکھوں سے دیکھے کیونکہ ٹائٹنک اس وقت برف کی چٹانوں سے گھیرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے چکر کاٹ کر جانا پڑتا اس لئے وہ کیپٹن صوبے ہونے کا انتظار کرنے لگا اور جب صوبے وہ ٹائٹنک کی لوکیشن پر پہنچا تو ٹائٹنک کو سمودھ کی تہہ میں پہنچے چار گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹنک کے کیپٹن ایڈورڈ سمیت سمیت 1569 مصافر ڈوب چکے تھے یہ جہاج ہم لوگوں میں سے ان کی طرح ہے جو کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنی سہولیت اور آسانی دیکھتے ہیں اور اگر حالات صحیح نہ ہو تو اپنا فرض بھول جاتے ہیں تیسرا جہاج کرپاتھیا تھا جو ٹائٹنک سے 68 میل دور تھا اس جہاج کے کیپٹن نے ریڈیو پر ٹائٹنک کے مصافروں کی چیخ پکار سنی جبکہ اس کا جہاج دوسری طرف جا رہا تھا اس نے فوراں اپنے جہاج کا رکھ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پروہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا حالانکہ وہ دور ہونے کی وجہ سے ٹائٹنک کے ڈوبنے کے دو گھنٹے بعد لوکیشن پر پہنچ سکا لیکن یہی وہ جہاج تھا جس نے لائف بوٹ کی مدد سے ٹائٹنک کے باقی 710 مصافروں کو جندہ بچایا تھا اور انہیں حفاظت کے ساتھ نیو یورک پہنچا دیا تھا اس جہاج کے کیپٹن آرثور روستن کو بریٹین کی تاریخ میں چند بہادر کیپٹنوں میں سے شمار کیا جاتا ہے اور ان کو کئی ساماجک اور سرکاری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلیں رہتی ہیں چیلنج رہتے ہیں لیکن جو ان مشکل اور چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائے وہی سچا انسان ہے آج کے محول میں جس کسی نے بھی اپنے سامرث انسار کسی کی مدد کی ہے سمجھو وشوے روپی ٹائٹینک کے ڈوبنے سے پہلے اس نے زندگیاں بچانے کا پنڈ پراب کیا ہے ابھی سنکر دور نہیں ہوا ہے ابھی بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے آؤ مل جل کر اس مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کی مدد کریں آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسے لگی کرپیا کمنٹ کر کے میرے کو افغت کرائیے گا اور اس کہانی میں آپ میرے ساتھ بنے رہے اس کے لیے آپ سب کا ہردن سے بہت بہت دھنیواد جائے ہیں دوستوں